آپ کا نام بتاو شر آپ کا نام کیا ہے میرا نام رتن مال ہے رہنے والے جن کو کہا ہے جنرل ایک سال پہلے ایک سال پہلے آپ کا نام سنکے ہم لوگ آئے تھے آپ لوگ آئے تھے کیا دکت تھی پیشنٹ کاف وہاں ان کو دکت زیادہ تھی گردے میں گھرے میں انسر بتائی تھی تو عمر کتنی تھی پیشنٹی ہی عمر ستتر سال نام کیا تھا ان کا جب لال کہیں الاج بھی کریا تھا آپ نے پہلے ان کا سیدھا میرے پاس لائے تھے پہلے دکہ نیر میں علاج کروایا تھا کینسر کا بولا اس کے بعد میں ہم وہاں نہیں گئے عمر زیادہ تھی کہ وہ لگ نہیں سکتی تھی علیہ صاحب سے ہم آپ کے پاس بات کرتے ہیں یوٹیوب میں دیکھ کے ہی آپ لوگ آئے تھے اگر میں یوٹیوب میں ویڈیو نہ بناوں تو پتہ نہیں چلے گا میں اس ویسے پیشنٹ کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سچا ہی بتا سو آج آپ کسی پیشنٹ کو لے کے آیا ابھی جیسے بات بھی ہوئی تھی کہ پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہوا تھا تو آپ نے کسی پیشنٹ کو بولا تھا کہ مارا پیشنٹ آپ بھی چلے جاؤ لیکن وہ نہیں آیا کیونکہ بسواس نہیں آج کیا ہوتا ہے آئی ریویت پر بسواس نہیں پیشنٹ خود بول رہا ہے پھر بھی بسواس نہیں ہے کیونکہ ہسپیٹل انہوں نے بولا کہ میرا علاج جہاں چل رہا ہے وہیں کرواؤں گا اور اچھا ہسپیٹل ملاج چل رہا تھا اور آج ان کی کنڈیشن بھی گڑ گئی تو اب وہ یہاں رہا میں تو انہی پیشنٹ کو لیا یا تو ڈاکٹر منا کر دیں یا پھر اس پیشنٹ کے اندر وہ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ کیمو لگ جائے پیش فیکٹر تھی آپ کے بھی تو میں نے تو پیش ایسے لیے جو لاسٹ دروازے سارے بند ایک طرح سے جو سمسان گھر جانے والا کیا کیا دکھت یہ تھی آپ کے پیشنٹ کو میرے پاس آئے تھے جب آپ کے پاس آئے تھے وہ ان کے اٹھنے کی مد نہیں تھی بیستر پہ تھے پیر میں چمڑی یہاں گھا ہو گئے تھا چلنے میں اور میں دکھت تھی تو ہم نے دیکھا کہ پریشانی سب سے بڑی ہو گئی پریشانی ہو گئی مطلب پورا گرگل نہیں لگا سارے لگا لو یہ ہاتھ سے انگلی انگلی یہ کر گئی تھی دونوں کی پیر کا یہاں سے چمڑی انگلی پوری اتر گئی تھی پورا ہاتھ میں گھاؤ پورا پھر میں نیچے گھاؤ ہو گیا گھاؤ گیا تھا کینسر کو لے کر تو بیس بات تھی کہ اس ایج میں ستر سال کے عمر میں علاج بھی کہاں ہو گا آپ نے صرف کینسر بتایا وہ بتایا بولا کہ آپ پندرہ دن بعد میں پھر آنا یہ دعائی لے کے جو چیک کریں گے بعد میں تو بعد میں ہم دوکٹر کے پاس گئے نہیں ہو گا گو ہو گیا آپ پیٹ دیکھ کے ہم تو صدح آپ کے پاس آئے میرے پاس آئے تو آپ کے پیشنٹ کو کتنے دن میں آرام ملن لگا تھے ہمارے پیشنٹ کو تیسرے دن میں سے معلوم ہو گیا تھا کہ پیشنٹ ہمارا سے ہی ہے تیسرے دن میں کیا معلوم ہو گیا تھا آپ نے وہ گھوبر گھوبر کے لیے بتایا تھا وہ گھاؤں میں پھرک پڑنے لگ گیا تھا چمڑی ٹائٹ تھی سکین جو پوری ٹائٹ تھی جو کل رہا تھا وہ تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہاتھ کار پیر کی جو پوری گھاؤں دبنا تھا وہ کتنے دن میں ٹھیک ہو گیا تھا ہمارے آٹھ دس دن کے اندر اندر پورا ایک دم ساپ ہو گیا تھا تب ہم کو معلوم پڑ گیا ہے کہ وہ ایک دم صحیح ہے آٹھ دس دن میں چمڑی ٹھیک ہو گیا میں دیکھو اس بات کو اس لیے رکھ رہا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ حقیقت دیکھنے کے بعد بھی نہیں جا رہے ہیں آپ کی دوائی بند کب ہوئی ہے یہاں سے ہم مارس سے پہلے لے لے کے گئے تھے مارس کے بعد آپ نے دوائی نہیں لی کتنے دن دوائی چلی آپ کی یہاں پر یہاں سے تین مہینہ دوائی چلی تین مہینے میں پیشنٹ کو دوائی یہاں سے بند ہو گئی اور پیشنٹ اب لگا لو کہ ابھی ایک سار بھی نہیں ہوا ابھی بلکل ٹھیک ہے اب ایک پیشنٹ کیا پورا خود کی ورکنگ کھانا پینہ کھانا پینہ سب بھی اگرام حرام سے کرتے ہیں بھونتے ہیں اب کیا پیشنٹ کو کوئی بندہ بول سکتا ہے کی کینسر ہے نہیں کھیت میں کام کرتے ہیں سکر سال کی عمر کا سکس آج کھیت میں کام کر رہا ہے اب آپ کی ویڈیو پر کوئی سچائی مانے گا سر کیسے سچ بول رہے گا اور تو نہیں مانے گا پھر میں تو مانتا ہوں گی میرا پتا جی ہے جو ایک دم صحیح ہو گیا ایک دم صحیح ہو گیا آپ کا چہرہ آپ کا ایڈریس آپ کام کیا کرتے ہو خود میں دکان کرتے ہیں پانچ ساتھ گاؤں کے لوگ ان کو جانتے ہیں بھے بھے انہیں بھی نے پچھار کریا بھے میں صحیح ہو گیا گھاں جا کے بھے بتا کے پھر بھی تو کٹھ مانے تھا ہی بات میں یہ تو بات بتا رہا ہے ہمیں جا کے بتانے کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں تو کون مانے گا ویڈیو ہماری سچ ہے اتنی ویڈیو بنا کر لوگوں کو سچائی ڈال رہے ہیں ہمیں بتانا پڑ رہا ہے ٹائر ویڈ کے بارے میں جو سب سے پورا نہ تھا ہم نے تو ہی بتا ہماری دوائیا چھوٹا بچہ بھی کھا سکتے ہیں یہ سب باتیں میں نے اس لئے کہا اس ویڈیو میں میں کسی کو برا نہیں بول رہا کہ کوئی بندہ صحیح ہے غلط ہے میرے پیشنٹ کی ریکووری آج بلکل ایسی ہے کہ کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا کینسر یہ ویڈیو میں ان کے لئے بنا رہا ہوں جن کو لگتا ہے کینسر سے ڈر تو آج کے بعد بند کر دے جب آپ کا پیشنٹ چمڑیا گل گئی ہاتھ پہ رکی اور وہ آٹھ دن میں ٹھیک ہو گیا کتنی بڑی بات ہے کون سا آئیربید ایسا ہے بتاؤ مجھے کبھی سنا تھا کیا سی نہیں سنا اب تو کم سے کم آپ اپنے گاؤں میں ایک سبح بلاؤ اور اپنے پیشنٹ کو کھڑاو کے بتاؤ کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے نا آج آئیربید سے ٹھیک ہوا تاکہ لوگوں کو آئیربید کے پر ٹھیک ویسواس بھیجائے ہم تو بتاتے ہیں آس پاس آتے ہیں کوئی بھی ہمارے کو بولتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ گاؤں مطر سب سے اچھے چیز ہے سورج ہوگنے سے پہلے پہلے یہ پیو کہ ایک نمبر کی دعا یہ 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 ماننے والے نہیں ہو گاؤں مطر کون پیے گا گاؤں مطر کون یہ بھی آپ نے ایک پیشنٹ کو بولا تھا اس نے بولا میری سکل تو خراب ہے من نہیں مانتا ٹھیک ہے میں نہیں پیوں گا گاؤں مطر ٹھیک ہے یہ کوئی پینے کی چیز ہے لیکن جب سامنے موت ہوگا نا تب پیے گا اب پینے کو تیار ہے یہی باتیں میں نے رکھی ہے یا میں نے دیا کہ آپ کو بوٹل بھر کے گاؤں یہاں سے کہ میں بھر کے گاؤں مطر دیتا ہوں آپ لے کے جاؤں میں نے سیدھا گاؤں سے بولا اور آپ کو سیدھا گاؤں سے جوڑ کے میرا کیا فائدہ میرا تو نقصانی ہے گاؤں مطر کے نام سے میں بھی بیشتہ بوٹلیں بھر بھر کے اور آج اس ویڈیو میں کہاں لگ رہا ہے کہ میں یہ کومیرسل ویڈیو بن رہی ہے ایک سپسٹ ویڈیو جو آج لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ دیسی گائے سے اگر جڑتا ہے بندہ تو سائد آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی نہیں ہوگی آج انہوں نے جو بات رکھی کہ آج گاؤں مطر کو لے کر ہم کسی کو بولتے ہیں تو کوئی مانتا نہیں اتنا اچھا ادھارن دے رہا ہے جو بستر بتا چل نہیں پاتا تھا کھا نہیں پاتا تھا کیونکہ ہاتھ خراب چل نہیں پاتا تھا پیر خراب آٹھ دن میں کھا بھی رہا ہے گھوم بھی رہا کھیت کا کام بھی کر رہا ہے پھر بھی لوگوں کو نہیں مان رہے چلو ہمیں تو اپنی بات تو سمجھ گئے لوگوں مانی نہیں مانے اے ویڈیو کم سے کم لوگوں کو سچائی لگے یا جھوٹ لگے ہمیں تو اپنی باتیں رکھنی ہیں چلو جی مبارک ہو مبارک ہو دنیا چلو جی چلو جی